عجیب بھائی میں ہم ویڈیو کے سٹارٹنگ میں ایک بات بولنا چاہوں گا وہ پتہ کیا ہے ہم جتنے بھی پردیسی بھائی سعودیہ میں موجود ہیں نا اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ یہ واقعہ جو لہور میں پیش ہے میں آپ کے اس کے مطلق تفصیل بتاتا ہوں میں اگر خدا نہ خواستہ یہ واقعہ پیش آ جاتا ٹھیک ہے اسلام کے نام کے اوپر تو سعودی ریبیا میں جتنے بھی ہم پردیسی بیٹھے ہوئے ہمارے سر شرم سے جھکتے اور ہوتا نہ بھائی ہم پردیسیوں کے وہ پاکستانیوں کے اوپر سعودی ریبیا میں اس کے مطلق مزید یعنی کہ ہمارے اوپر مزید سختی کر دی جاتی واقعہ کیسے ہوا کیا معاملات ہیں پردیسیوں کا اس میں کیا رول ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان میں ایک افسوسنک واقعہ بیش آیا ایک خاتون میں آپ کو یہاں پر پچھر شاہد دکھا رہا ہوں میں ویڈیو کلپ بھی ساتھ میں آپ کو بھائی چلا کر دکھا ہوں پاکستان میں یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور میری یہ ویڈیو میں سٹارٹنگ میں یہ بول رہا ہوں تمام پردیسی بھائیوں کے لیے نہ کہ جو پاکستان میں یہ انڈیا میں بیٹھے ہوئے بھائی ہیں وہ تو آپ تو کسی رہے کسی سوشل میڈیا پریٹ فارم کے اوپر یہ ویڈیو دیکھ چکے ہوں گے پردیسی بھائیوں کے لیے اہم میں اس کو اس لیے بول رہا ہوں سن لیں ہم اکثر جب چھوٹی جاتے ہیں تو ہم اپنے پیاروں کے لیے بھائی چیزیں لے کے جاتے ہیں سعودی ریویہ سے ان میں بھائی رمال بھی ہو سکتے ہیں کیپ بھی ہو سکتی تس بھی ہو سکتی ہے جوتے جراب لباس یعنی کہ آپ اکثر میں نے دیکھا ہے لوگ اپنی بچیوں کے لیے اپنی گھر کی عورتوں کے لیے کچھ ایسے مقصود لباس لے جاتے ہیں جب وہ پہنے ان کو خوبصورت لگیں اور وہ پاکستان میں یعنی کہ توفے کا طور پر ہم ان کو دیتے ہیں تو پردیسی بھائی کیا ایسی کوئی چیز پاکستان لے جا سکتے ہیں واقعہ کوئی پیش آیا میں آپ کو تفصیل بتا رہتا ہوں میں آپ کو میں عربی کے مطلق ہم بکھو بھی جاتے ہیں آئیوہ کا کیا مطلب ہے جی ہاں جی ہمارے ایک دوست تھا ایک سعودی دروازے کے اگر کھڑا ہو گئے میں آپ کو یہ بات کیوں بتا رہا ہوں سن لیں سعودی نکلائے بار اس نے بولا ابھی تم ہی درچہ کر رہے ہو اس نے عربی تو آتی بھی آئیوہ اس نے بولا کہ بھی تم حرمہ شف کرتے ہو بھی عورتیں دیکھ رہے ہو ترکھڑے ہو کر اس نے بولا آئیوہ اس نے ایک تھپڑ لگا دیا اجنے میں ابھی اس کو عربی آتی نہیں تھی وہ بچارہ کیا کرتا بعد میں فورمین گیا اس نے اس کو سمجھایا اور سعودی نے بولا سوری یار مجھ سے گلتی ہوگی اس نے بولا بھی سوری مجھ سے بھی گلتی ہوگی کیوں مجھے عربی نہیں آتی تھی یار جن مندوں کو عربی کے مطلق علم نہیں ہے لینگویج زبان کے مطلق وہ اس کے مطلق کیا سوچیں گے ایک عربی مثال کے طور پر دوسری عربی کو گالی نکار رہا ہے اور ہم جا کر اس کے پاس کھڑے ہو جائیں گے بھائی تم عربی میں بات کر رہے ہو کہ قرآن پاک کے آپ کو پتا ہے الفاظ بھی عربی میں ہے بھائی مجھے بھی دعا دے دو کیا وہ قرآن پاک پڑ رہا ہے نہیں ناؤزو بللہ وہ تو بھائی ایک زبان اپنی غلط استعمال کر رہا ہے تو عربی ایک زبان ہے ہاں قرآن پاک عربی میں ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عربی ہر عربی بولنے والا قرآن پاک پڑ رہا ہے نہیں وہ اپنی زبان میں بات کر رہا ہے تو یہ جو ویڈیو کلپ آپ کو ساتھ میں میں دکھا رہا ہوں میں یہ ایک برینڈ ہے سعودیہ کا یہ جو پہلی آپ کو میں کلپ پہ یہ پکچر دکھائی ہے میں نے یہ بھائی اسی برینڈ کی ہے وہ بقیدہ ہے اس کی پبلسٹی کر رہے ہیں واک کر کے کہ یہ ایک توپ نمائے اوپر جبہ ہے اس کے اوپر ہے سب سے نمائے آپ دیکھیں گے ہے ہے آپ اچھا تمام جو بندے ہیں یہ ہے کدھر دیکھتے ہیں آپ الحمدللہ ٹھیک ہے حمد کے اوپر ٹھیک ہے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میم نیچے ہے ہے لنبی کی ہوتی ہے ایسے بلکل خوبصورت بنائی ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں خطاتی عربی خطاتی یا عربی خطاتی میں ہے سر ریفرشتہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے حلوہ ٹھیک ہے حلوہ کے معنی عربی میں کیا ہوتے ہیں بھئی سویٹ کے میٹھے کے آپ خوبصورتی کے آپ کسی کے تریف کرنا چاہیں اس کو بول سکتے ہیں حلوہ کے طور پر عربی میں اس کو ایسے لیا جاتا ہے اور پاکستان میں تو حلوہ وہاں پر مولویوں کا جلبہ آپ نے سننا ہی ہوگا حلوہ ہر گھر میں پکتا ہے لیکن یہ عربی خطاتی کے حساب سے لکھا ہوتا ہے اور تمام نباس کے اوپر حلوہ ہی لکھا ہوا ہے ایسا بلکل نہیں ہے کہ یہاں پر ہے ڈالا ہوا ہے وہاں پر اور کچھ ڈالا ہوا ہے ہے لام وا آگے الف ڈالا ہوا ہے ہاں مختلف کلر استعمال کیے گئے ہیں پہننے کو یہ خوبصورت لگتا ہے یہ لاہور میں واقع پیش آنے لگا تھا اس خاتون کے ساتھ اس کا بقائدہ ایک مجھے تو لگتا ہے ان کا حسبن ہے وہ ساتھ میں کھڑا ہوا ہے عوام نے بھائی ان کے اوپر زور ڈال دیا قرآن پاک کے لفظ اسی حساب سے پڑھ رہے ہیں نہیں ہم تو اپنی روز مرہ کی زندگی میں وہ الفاظ یوز کرتے ہیں تو بھئی قرآن پاک پڑھنے کے اوپر قرآن پاک کی آیت کے اوپر اور ہماری روز مرہ کی زندگی کے جو الفاظ ہیں بولنے کے اوپر یہ دونوں میں ڈیفرنٹ ہے اس سوٹ کے اوپر ایسا کچھ لکھے نہیں ہوتا جس کے اوپر اتنا ہنگامہ کھڑا کیا اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اس خاتون انسپیکٹر کو ڈی ایس پی ہیں انسپیکٹر ہیں جو بھی ہیں جنہوں نے ان کی جان بچائی یقین مانے ورنہ یہ جو واقعہ پیش اگر ہو جاتا تو پھر مجھے نہیں لگتا تھا ہم پردیسی بھائی جسا کہ ویڈیو کے سٹارٹک بھی بول چکا ہوں میں پردیسی بھائیوں کے لیے سعودیہ میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے